اللہ کوئی حرج تو نہیں کیا مانگ نہیں اپنی زبان میں چاہیے دوسری یہ چیز کہ روزے کی حالت میں توتھ پیسٹ کا استعمال کے بارے میں کیا ہے کہ مسواق تو ویلیبل نہیں ہوتی بانتوں کی صفائی روزے میں جس طرح آپ دی چاہیں کر سکیں توتھ پیسٹ سے بھی کریں اس میں بھی کوئی حرج نہیں مسواق سے کرے ہو گئی آپ کی مرضی توتھ پیسٹ یا مسواق سے روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا صرف یہی اتحاط ہو نہیں تھا باقی جو ذائقے کی بات ہے ذائقہ کوئی چیز نہیں کڑوی مسواق ہوگی بلکہ ذائقہ تو اس کا بھی ہوپی پانی کا بھی محسوس کرتے ہیں بلکہ عورتوں تک اللہ تعالی نے یہ عجاز دیا کہ اگر وہ نمک میں چکھ لیں تو چکھ کر ٹھوک دیں ہنڈی کے بارے میں وہ سوچ سکتی ہیں کہ یہ صحیح پکڑی یعنی کوئی بات نہیں دوسرا سوال جانا دعا کا یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر ہم عربی زبان میں دعا کرتے رہے ہیں تو رٹی رٹا یہ عبارت کا پڑھ سکیں مگر اس سے کوئی لذت نہیں ہوگی کوئی سوزو گزاز نہیں پیدا ہوگا جب ہم جو مانگے اس کا سمجھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کیسے کیخے چلائیں گے روائیں گے تو بالکل صحیح بات ہے کہ زبان اپنی میں دعا ہوئی تھی ہے نظم و نصر میں کریں بلکہ میں نے تو سوالوں کا جواب دیتے ہو کہ دین میں نماز میں نہیں دعا پر کوئی پابندی نہیں کیا عربی میں پڑھی جائیں اگر آپ کو عربی میں دعایں یاد ہیں کچھ پڑھیں ورنہ صرف سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورہ جو ہے اس کو عربی میں پڑھنا لازم ہے کیونکہ اگر اس کو آپ دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کریں پھر وہ اللہ کا کلام نہیں رہے گا بے شک ترجمہ کے پناہ چاہو قرآن عربی میں اترا اس کے علاوہ آپ بلکل متوہر ہیں اب امام ابن افار اندلالہ سے قوم پڑھا فی آدم وہ کہتے ہیں باقی ساری نماز جو ہے وہ اپنی زبان میں آپ پڑھیں کیونکہ دین کو اس پر کوئی اتراف نہیں ارہل حدیث علامہ میں سے ابن حضم ہوئے سپیان میں ظاہری کہلات جائے اللہ مولا وہ کہتے ہیں کہیں دین میں نہیں آیا کہ نمازی اپنی زبان میں دعا نہ کرے وہ نماز میں بھی دعایں کر سکتا دو موقعیں تو میس نہیں کرنے چاہیے ایسے موقعیں ہیں نماز میں کہ اگر آپ ان کو اپنا لیں انشاءاللہ نماز بھی جاندار ہو جائے گی آپ کو لطفہ ہے کہ ایک سجدہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے اقراب ملائکون رب میں رب و ساجد بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدہ انسان رکھتا ہے ظاہر بات ہے یہ بھی تعظیم ہے جو کنا بھی مگر سر زرد اس نے زمین پر اکھیا ایسے آگے تو کوئی تعظیم انتہا دردے کی تعظیم ہے فالیہی تہذر سے دعا حضور نے فرماتے ہیں آپ کو پورا زور لگا دے دعا کرنے ہیں پر کامل نہیں استجابلہ گرنٹی دیئے اللہ نے کہ وہ دعا میں ضرور کبھو یہ تو کسی کے پاؤں پڑھ کر مانگنے والی بات ہے ایک سجدہ اور ایک آخری تشہد کہ آپ اتحیات پڑھیں دروشی پڑھیں وہاں پھر حضور نے فرماتے فالیہ تخیر منت دعا اب اس کو جتنی دعایں اچھی لگتی ہیں وہ کریں ہم نے ایک بچپن نے چھوٹی سی نماز جو اس نے یاد کریا رب جہل نے قیمت السلام ہمارے دن یہی نماز کی دعا ہے اس لیے یہ جلدی پڑھ کر ختم کرتے ہیں حالکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی پڑھنا حرام نہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا نکل ہوئیں مگر نماز میں نہیں رسول کریم علیہ السلام نے اور بے شمار دعائیں کی ہیں تو آپ بے فکر ہو کر جتنی جیت ہیں ایک آزا گھنٹہ لگے رہے ہیں گھنٹہ لگے رہے ہیں سلام اس وقت کیا ہے جیسے ابن قیمت کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی حاکم سے ملنے جائے اس وقت تو بات نہ عرض کرے جب اسلام علیہ السلام کی کہے کر حفظ ہو جائے پھر پیچھے مرمر کے دیکھتا رہے نماز کے بعد دعا بھائران نہ رسول کریم نے کبھی نہیں یہ ہاتھ اٹھا کر کی ایک حضیث بھی نہیں زفیرہ حضیث میں کسی گروہ کی آپ کھنگا لیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھا ضرورتی نہیں نماز میں اچنی دعائیں کی تھی میں نے صرف دو موقع بیان کری ہے ورنہ سات ہے سات موقع پر نماز کے اندر مرحضور نے دعا کی ہے دعا کے لئے ہی چھو نماز مقرر ہوئی کہ آئیں اپنے رب سے کر لیں باتیں جو کرنا چاہتے ہیں تو عربی میں آپ کو یاد ہو پڑھیں ورنہ میں گرانٹی جاتا ہوں جو آپ کی زمان ہے پنجابی اور صورت فارس انگریزی کریں اسے دل لگا کر کریں نماز میں جان پڑھ لے آپ مانیں گے کہ آپ نماز کا مزانہ شروع کر یہ رتیلتہ ہے یہ بارے سے کیا ملتا رسم پوری ہو جاتی واقعی کوشش بھی نہیں دعا اپنی زمان میں کریں میرے بھائی جت پڑھ لیں یہ ڈاکٹر پہر صاحب نے جو کہا کل میں نے بھی پڑھا اخبار والے ساتھ ہی پھینک گئے تھے جس میں ہے کہ یہ نفر پڑھو ستائیسی رات کیا گل تو لکھا یہی مشہورت پہلے تو یہ بات غلط ہے ان کو کس نے بتایا کہ وہ ستائیسی رات ہے لوگوں نے اپنی طرف سے گل لی اور اس میں یہ بھی لکھا کہ امام ابو نیفہ رمطلالہ کہتے ہیں حالانکہ امام ابو نیفہ رمطلالہ کے مسئلک کا انعلم ہوتا تو دوب کر مر گئے امام صاحب تو کہتے ہیں یہ بھی گرنٹی نہیں تو رمضان میں امام ابو نیفہ کا پسا کر دے وہ تو کہتے ہیں پورے سال میں گھومتی نہیں اور نیک لوگوں نے بیان کیا اولیاء اللہ عنہ میں نے ان کی کتابیں پڑھیں کسی نے ربی الاول میں دیکھا کسی نے شابان میں دیکھا زیادہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان نہیں آتی ہے مگر دوسرے مینوں میں ہم نے دیکھا اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا تو مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ سارے سال میں کردے کرتے ہیں اس سال جس سال قرآن ناظر ہو اس سال بائی چانس رمضان میں تھی یہ نہیں آیا قرآن میں کہ وہ ہی رہتی ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضیم کی روایت تو زیادہ بہتر سمجھ رکھیں نہیں یکمی الحال اس سب لیلہ ترکار جو سارا سال تحجد پڑھتا ہے لیلہ ترکار مل جاتی ہے اس میں یہ رات امام ابن عفاق بھائی یہ آپ صرف یہ پرچوں پر لکھ لیتے ہیں اور کوئی نفر نہیں اس رات میں جس نے لکھے نا وہاں کہ یہ پڑھو اس میں یہ سبھ بلکل جانی جیسے ڈاکس اب کہہ رہا ہے ملاوت ہوگی بلکل ملاوت اور اس پر ایک پوری کتاب ہمارے ہندوستان نے بہت بڑے عالم ہوئے ناوجوانی ایک خواہت ہو گیا چالیس سال کی مغر جو کام اس نے کیا نا ہر علم پر ایسی اونٹی کتاب میں لکھی ہے نا کہ ہم نہیں کہتا اتنی چھوٹی عمد میں اللہ تھا مولانا عبدالعی لکھنے ہی رہے ملہ تو ان کی ایک کتاب ہے الاسار المرفوع فالحادیث الموضوع اسی پر لکھی ہے کہ یہ جنہوں کی ہیں نا جو آپ دیکھیں گے غنیت التالہ جنہا امام عبدالعی کی احیاؤل لکھے ہیں سو مبار کے یہ لفن ہیں رات کے دن کے یہ ہیں منگل کے یہ ہیں ہفتہ بڑھ کے پھر مہینوں کے لکھے ہیں دہرہ ترکھے ہیں انہوں نے سب پر لکھی ہے ڈیٹھ دو سو صفحے کی کہ ان میں سے ایک بھی سہی ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں نا رسول اللہ نے کہا انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کیا اور کہے یاڑ اتنے بڑے بڑے عالم اور بزرگ جو تھے بے خبر تھے نہیں انہوں نے کہا لکھ کل فن ردال ہر فن کے ماہر علاق ہوتے ہیں کمیسٹری کا عالم علاق گیا ہے فیزکس کا علاق گیا ہے اسی طرح حدیث کے عالم علاق گیاں فقہ کے عالموں کی بھی یہ حالت ہے کہ فقہ کی کتابوں میں ایسی حدیثوں کا حوالہ دے دیتے ہیں جو کلاش کرنے سے علماء کو ملی دخیرہ حدیث میں نامون شانی ان کا میدان نہیں ہے یہ محدثین کا میدان ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو پرکھائے ایک 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 جان پر تال کی ہے اس لیے یہ نوافل وغیرہ جانا کئی بہنیں بھی شروع کریں گے اور پڑھیں بلکل جل کوئی نئی بات نہیں وہی تحجد ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا فضل دعان فرمایا اس کے بعد بھی اگر کوئی لیلت القدر کے لیے نہ ترفے تو میں سمجھتا اس کی کوتا ہے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر عشاء جماعت سے پڑھ لے جا کر سو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا کہ لکھ دعا دیرات پر یہ جاگتا رہا ہے اور اگر اس میں فجر بھی پڑھ لی ساری دعا دیرات جاگتا رہا ہے اور اسی لیے حضرت صحیح بن مسئلی فرماتے تھے جو عشاء جماعت سے پڑھ لے اور فجر پڑھ لے اس کو لیلت القدر میرے گی یہ منیم ہے اتنا تو کر لیں آپ مل جائے گی انشاءاللہ اور جو اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں وہ تحجد کا خیال کریں اور اس سے کوئی آگے جانا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہیں آگے ساری رات جاگو نہیں سو سکتے ہیں آپ مگر کوشش کریں اور اس نیت سے پڑھیں انواصل کہ اللہ ہم رات تو جانتے نہیں مگر تیرا فضل حمیمہ تیری رحمت اسی ہے ہماری جو لیاں بردے وہ کوئی بھی رات ہوگی انشاءاللہ آپ کو عجر مل جائے گا اور کوئی بات تطور درہا ساری رات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افوہ درگزر کا مزارہ کرتے تھے ایک تو اللہ تعالی کی ان کو مردہ حاصل تھی دوسرا ہے کہ آج کار ہمارے انسان کی نیچر ہے اگر کوئی وہ ظلم کرتا ہے اگر آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ بڑھے گا تو اس کے لئے آپ کیا فرماتے ہیں آیا اس کو روپنا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے اگر آپ معاف نہیں کرتے تو یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ اور زیادہ حدیں کراس کرے گا اور دو زیادہ نقصان کنچھے گا بہت اچھا سوال اٹھانے آپ یہ جاننے کہ دین جو ہے نا یہ حکمت پر مبنی ہے بالکل وزدم اور لاجک پر اس میں کوئی غرص بات نہیں ہے قرآن بھی القرآن الحکیم ہے اللہ بھی حکیم ہے اس لئے وہ بے دانسی کا حکم نہیں جائے سکتا دین کیا حکمت کیا توازم کیمرے سے بینس یہ ٹھیک بات میرے بھائی نہیں بتائی اگر افو بھی آدمی کرتا جائے نا معاف کرتا جائے غلط امتیجاوی تازہ ہو سکتا کہ وہ مجرم دریر ہو جائیں باز ہی نہ ہے جو وہ کہیں یہ تو بے وکوف لوگ ہیں معاف کری جیتے ہیں اس سے کام جائے گا بھی اور اگر انتقام ہی لیتے چلے جائیں اس سے بھی اصلاح نہیں ہو سکی ان دونوں کو بینس رکھنا جائے نا کہاں معاف کرنا بہتر ہے کہاں سزا دینا مناسب ہے جہاں معاف کرنے کا ذکر قرآن مجید نے کہا قرآن بہت موجز کتاب ہے اس کا کوئی شوشہ ساہت نہیں اگر کسی نے معاف کیا اور معاف کرنے سے اس کو ٹھیک کر لیا وہ آدمی درست ہو گیا پھر تو عجر ہے اور اگر اس نے بے موقع کیا تو افو بے جا سرد یہ کون ہے اقبال کہتا ہے بے موقع معاف کرنے سے بھی رگوں میں کون سرد ہو جاتا آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے جہاں غصے کا موقع وہاں غصہ بھی کر رہا ہے یہ جس کے خلاف نہیں ہے اللہ نے بتایا کہ اگر سزا دینا ہی مناسب ہو تو سزا ہی دینی تیجئے اور ایسے مرحلے بھی آئیں کہ حضور نے معاف کیا یہی فتح مکہ دیکھیں نا رول افلا مکہ فتح ہوا پہلا کیس جو حضور کی خرمن پیش ہوا وہ فاتمہ کا فاتمہ مخزومیہ ابو جال کا خاندان خارد بن عزید کا خاندان یہ بنو مخزوم تھی اور رسول کریم علیہ السلام کی دادی عبد المطرب کی کئی دینیاں تھی مگر عبداللہ ابو طالب عزبیر یہ ان چینوں کی والدہ فاتمہ ہی تھا اس کا نام وہ ان کی بیٹی تھی بنو مخزوم اور مکہ کے سردار تھے سب سے بڑا نمبرداروں کا خاندان یہی تھا اب ان کی بیٹی پر چوری کا مقدمہ ثابت ہو گیا حضور کی شرمند نے جب مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے کہایا ہاتھ کٹو وہ سارے جو تھے پریشان ہوئے کہ ہماری بچی کا آج کٹ گیا تو ہم تو جیتے ہی مر گئے ساری زندگی یہ دبالہ چاہیے کہا کسی سے سفارش کرانے کی اب انہوں نے کہا سفارش کون کریں رسول کریم علیہ السلام سے کہنے کی جورت کون کریں اس موقع پر بھی دیکھیں ہیں نہ علی کو دونڈا نہ حسن حسین کو دونڈا غلام دادے کو دونڈا جو بیت اللہ میں گیا تھا اس کے ظہارت کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تب پغانے دستور کے مصابت اور حضیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ران پر آپ حسن کو بٹھاتے تھے ایک پر اسامہ کو بالکل اپنے نواسے کی طرح اس کو جانتے تھے دعائیں کرتے تھے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی کہا اسامہ سے نوجوان ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ حضور سے کہا کہ جو تعوان چاہتے ہیں نہ لگا دیں ہم رقم ادا کرے ہاتھ نہ چاہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ اتنے غصے میں آئے کہ کبھی اتنا ناراض نہیں دیکھے گا لوگوں کو جمع کیا خطبہ دیا اور آپ نے کہنا اب تم سے پہلے جو امتیں برباد ہوئیں ان کی بربادی کا سبب یہی تھا کہ کسی کمزور اور غریب آدمی نے جرم کیا تو قانون حرکت میں آ گیا قاضی بھی بیٹھ گیا اور جنجل نے فیصلہ سنایا اور اگر کوئی بڑا آدمی آیا گریفت میں اس کے لئے قانون بدل گیا ریعت نکال گیا اس سے تو برباد ہوئی کہ عدل نہیں رہا قانون کی حکمرانی نہیں رہی قانون مهم کی ناک بن گیا اور اس وقت ایک ایسا جمعہ فرمائے یہ معاف کرنے کا موقع نہیں تھا حد اللہ کا معاملہ تھی یہ آپ کا کوئی ذاتی کیس تو نہیں تھا اللہ کا قانون تھا اس کا کیس تھا قرآن نے کہا تھا ہاتھ کا ٹک رسول کریم علیہ السلام نے اس وقت ایسی باقی جو نظام عدل میں انساق کی دنیا میں بے نظیر جمعہ آپ نے فرمائے اگر آج فاطمہ بنت محمد نے چوڑی کی ہوئی میں اس کا ہاتھ بھی کر دیتا تو میں اس فاطمہ کے لئے پھر کر میری بیٹی نے جو جنت کی عورتوں کی سردار وہ بھی چور ہوتی ہاتھ اس کا بھی کر دیتا تو ٹھیک ہے بات میرے بھائی دین حکمت مبالی جو حکم بھی آپ دیکھیں گے غصے کے وقت غصے کا بھی حکم دیتا معاف کرنا اگر مراسب سمداز ہے اس کا بھی حکم دیکھتا ایسی بات کبھی نہیں دین میں آپ پائیں گے جس میں جوال پائی جا کے ایک ہی طرف لوگ گیا توازن نہ افرات ہے نہ تفرید ہے درمیان سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کام کے لئے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اور اس کام کہنے کا یقین بھی ہوتا ہے لیکن وہ کام نہیں ہوتا تو بایوسی کی حالت میں یا انسان بایوس تو ہوتا ہی ہے تو شکوہ نکل جاتا ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کون سا مشکل کام تھا میرا سوال پوچھنے کا یہ مقصد ہے کہ اس سے کوئی شرکہ پہلو یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاہی کا تو پہلو نہیں نکلتا اور کیا شکوہ کرنا ٹھیک ہے دعا کے برے میں سب دوست یہ جب پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تو پھر حیران ہوتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو یہ بات کہاں جاتی ہے پھر عجیب و دعا و تدہہ دادان جب بھی دعا کرنے والا دعا کریں میں اس کی دعا قبول کرتا تو اس کا حرم جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا اور ایک مرد مومن اس پر اگر یقین کر لے تو بالکل ڈپریشن ختم ہو جائے گی نہ شکایت پیدا ہوگی نہ غمگینی نہ مایوسی کریگی نہیں آئے آپ نے قرآن جب تم دعا کرتے ہو تو یہ تو سمجھو ہی نہ کہ دعا قبول نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیر بدل نہیں دعا قبول ہوگی مگر وہ کس شکر میں ہوئی اگر ہم ڈکٹیشن کے علاقہ ہو کہ یہ ہم نے کہا یہی کر یہ دعا نہیں ہے یہ تو حکم جاری کرنے والی بات ہے ہم نے مانگا ہے اب اس پر کیا کاروائی ہوتی ہے فرمایا تینوں میں سے ایک کاروائی ہوگی بلکل وہ دعا قبول ہوگی ضائع نہیں گی یا وہی شئے آپ کو ملے گی خواہ دیر سے ملے آپ جلد باز نہ ہو اور رسول کریم علیہ السلام نے کئی دعا ہیں تو اسی لئے رہ جاتے ہیں کہ جب قبولیت کا وقت آتا آدمی اکتا کر مانگنا چھوڑ دیتا اللہ کہتا ہے یہ استاد ہے تو جلد باز بن گیا جا جلدی سے اگر کوئی کرتا اس سے کام کرانے دعا کرتے ہی رہنا تیئے یاد فرمایا کہ اگر وہ چیز مناسب نہیں ہم تو مانگیں جیسے اسیل سلام کہتے ہیں کہ بچہ ماں سے مانگتا سام وہ نہیں چیز مچھلی دے گی سام نہیں دے گی ہم نادان ہیں نہیں جانتے کہ آئندہ یہ چیز ہمارے لئے اچھی ہوگی اور آج ہی مانگتے ہیں کئی لوگ ہیں جب باز میں میں نے دیکھتے ہیں اس سے تو بہتر تھا ہمارے گھر میں بٹا پیدا ہو جائے اتنا سکاتے ہیں تو کیا سیدھا ہے آپ حکم نہ لگائے اللہ اگر وہ چیز مناسب نہیں تو یقین رہے